آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کل کے دن پٹن میں پھر پلواما میں جس طرح سے ریونیو ایتھارٹیز کا انڈر سرکولر ٹو جو ایکشن ہو رہا ہے پہلے تو میں کھلے الفاظ میں اس کی مضمت کرنا چاہتا ہوں بڑا سمپل سا کیس ہے میں وقت کی حکومت سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جسٹس گیتا مطل کے منچ نے وہ ججمنٹ دیا جو انٹرم اپیل انہوں نے سنی بلکو مختصر انہوں نے جو کوش کیا روشنی میں جو سارے پرویجنز تھے جن کو مالکانہ حق دیئے گئے تھے وہ لوگ سل پی کے انڈر انہوں نے سل پی فائل کی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں خود گورنمنٹ کے لائر نے یہ بتایا کہ جتنی دیر ہم نے یہاں پہ آئی کورٹ میں ایک ریویو پیٹیشن ڈالا ہے اسی ججمنٹ کے خلاف اور جتنی دیر تک اس ریویو پیٹیشن کا کوئی ججمنٹ نہیں آتا ہے کوئی کوئرسیو ایکشن نہیں ہوگا تو میں وقت کے LG حکومت سے یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو سرکولر آپ نے 9 جنوری 2023 کو پاس کیا ہے آپ جو law ہے اور natural justice کے principles ہیں ان کو avoid کر رہے ہیں آپ bulldoze کر رہے ہو natural justice کو آپ کو under law بھی اگر کوئی illegal occupant ہوتا ہے تو قانون ہے اس کے لیے جس کو ہم illegal occupants act جو ہمارا قانون میں ہے اس کے under آپ کو اس کو notice بیجنا ہے وہ appealable ہے district court میں high courts میں اور even in the supreme court جو legal justice کے remedies ہے وہ عام لوگوں کے پاس ہے اچھا اب جو یہ justice گیتا مطل کا جو یہ judgment آیا تھا اس میں classification ہونی چاہئے تھی جو انہوں نے blanket آج سب کو بولا یہ سب land grabber ہے آپ خدارہ مجھے ایک بات بتائیے جو آدمی پونچ میں ہے رجوری میں ہے یہاں پٹن میں ہے یا پلواما میں ہے جس کے پاس آٹھ مرلے ہے دس مرلے ہے ایک کنال ہے وہ land grabber ہے کیا یہ پہلے تو دکت ہمیں اس judgment سے تھی جو justice گیتا مطل کا آیا کہ اس میں classification نہیں کیا گیا ہے کہ land grabber کون ہے encroacher کون ہے اب اگر آپ نے سب کچھ کو قوش کیا خود آپ کے جو وکیل ہے وہ supreme court میں یہ بولتے ہیں کہ جتنی دے تک review petition decide نہیں ہوگا ہم کوئی action نہیں لیں گے تو circular کیسے justify ہوتا ہے اور circular جب آپ پاس بھی کرتے ہیں یہ کوئی جنگل راج نہیں چل رہا ہے ابھی بھی آپ democratic system کے under ہے it has not become a banana republic میں بالکل سخت سے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں وقت کے LG سے کہتا ہوں آپ مزاق بنا رہے ہیں حکومت کا آپ مزاق بنا رہے ہیں democratic system کا آپ مزاق بنا رہے ہیں legal system کا آج کے کل کے ہی دن mentioning ہوئی انڈیا کے جو chief justice ہے ڈی وائی چندرچوڑ ان کے کوٹ میں mentioning ہوئی ہے اس کیس کی اچھا آپ مجھے بتائیے جب آپ نے خود یہ بات منظر عام پہ رکھی اور گورنمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے نہیں ہم عام آدمی کے خلاف نہیں ہیں ہم big sharks کے خلاف ہیں اچھا big sharks کے خلاف ہے آپ کے خود کے جو principal accountant general ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی دو ہزار چار پانچ میں کیا ہوا جو اصلی میں جو سکیم ہے وہ سکیم صرف اتنا مختصر ہے کہ صرف سری نگر شہر میں 375 canals were transferred under rooshni اس کے بعد کشمیر کے پورے ختم میں لگ بگ 13800 canals transfer ہوئے اصلی سکیم تو جمعوں میں ہے ڈیڑھ لاک 158000 canals have been transferred under rooshni act کس کے عوض میں پر canals rate جو ہے لگ بگ 1425 روپے آیا 1425 1428 اور 22 کرو روپے state x checker کو آیا ڈیڑھ لاک کنال زمین جمعوں میں دینے کے بعد جو سکیم ہے جو الزامات ہے جو آپ کے principal accountant general بھی یہ بات بول رہے ہیں کہ بھئی جمعوں میں جو ہوا اس میں land کو notify کیا گیا as agriculture land and it was given away at throw away prices جو پورا جو جس چیز کی ہم بھی حمایت کرتے کہ اگر کسی نے land grab کیا ہے کسی نے government land کو encroach کیا اس کے خلاف قانونی action ہونا چاہے but due course of law has to be followed اب جو سکیم ہے وہ کشمیر میں نہیں ہے تو آپ پٹن میں کیا کر رہے ہیں آپ بارہ ملا میں کیا کر رہے ہیں جو سکیم آپ خود کا principal accountant general بول رہا ہے وہ جمعوں میں ہوا ہے وہاں ڈیڑھ لاک کنال دیے گئے ہیں اور میں اس حکومت سے پوچھتا ہوں اگر آپ اتنے ہی encroachment کے خلاف ہے land grabbing کے خلاف تو ہر ایک شہری ہے جمعوں کشمیر کا آپ مجھے بتائیے روشنی کے انڈر ہی نہیں جو آپ کے forest land آتا ہے یا جو river beds کا جو area آتا ہے اس کے خلاف آپ کیا action لے رہے ہیں جو circular دو پاس ہوا ہے یہ گیار قانونی circular ہے اس میں کوئی آپ time bound نہیں رکھ سکتے ہو جب آپ notice کسی آدمی کو بیچتے ہیں تو اس کے پاس legal remedy ہوتی ہے وہ courts کو approach کرتا ہے یہ جو 31 کی انہوں نے 31 January کی deadline دی ہے circular 2 is an illegal circular shame on them and i am telling the government you are responsible for that man who died in sovereign court آپ اس طریقے سے selective application of law نہیں کر سکتے ہیں آپ نے خود supreme court میں یہ بات بولی ہے کہ جتنی دیر تک آپ کے review petition کا judgment نہیں آتا ہے honorable high court of جمہوری کشمیر سے اتنی دیر تک کوئی course action نہیں ہوگا تو میں حکومت سے یہی بات کہتا ہوں ہم ان سیاست دانوں میں سے نہیں ہیں کہ غریب غربات کے غروع میں آپ بلڈوزر آپ غریب غربات کو small land owners کو جو cultivation کرتے اور قانونی provision ہے ان کے protection کے لئے اس میں review petition کی کوئی ضرورت نہیں فیل فور اس circular کو کش کیا جانا چاہیے اور آپ دیکھئے کہ وحیات پنے کی حد کیا ہے جو آپ کے agrarium reform act section 3 ہے وہ land ownership کی ان کو rights provide کرتا ہے یا number review کچھ کر سکتی ہے کانون میں وہ legal provisions ہے جو ہمارے قانونی طور پر ان کے پاس ساری securities موجود ہے law کے انڈر ان کو اس طرح کیسے کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کی زمین ضبط کر کے لے جائے آپ نے اب دیکھا ہوگا حلدوانی میں جو ہوا یہ چاہتے تھے ان کی land گراب کرنا مگر سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا اور ہم خاموش نہیں رہنے والے بیسیکلی بی جے پی کیا چاہتی ہے جمہو کشمیر میں ہوا کیوس ہو اب آپ نے دیکھا وہ بیچارہ ہمارا آدمی سورن کورٹ میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا کیونکہ وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہیں وہ طاقتور آدمی نہیں ہیں وہ ان جیسے ظالموں سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے میں انہی فیرونو سے یہ بولتا ہوں تمہیں یہی نہتے بیچارے ہمارے جمہو کشمیر کے باشندے نظر آتے عام شہری آپ جن بک شارس کی بات کر رہے ان کے خلاف تو لڑی نہیں پائیں گے ان کے خلاف کیسے لڑیں گے آپ بھی کی حکومت نے زمین دی ہیں اچھا آپ کے پرنسپل اکاؤنٹ جنرل کیا بول رہے ہے کس نے زمین کو نوٹیفائی کیا زمین کی وہ کس نے کی ہے وہ بھی تو بھی بھی ایک بات بتائی میں آپ کے ذریعے تمام کشمیر کی عوام کو اس باور کرانا چاہتا ہوں انشاء اللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ لیگل ایڈ ان لوگوں کو پہنچے قانون میں already provisions ہے مجھے یقین ہے کہ جہاں تک میری انڈسٹینڈنگ ہے لاؤ کی ان کی زمین ان سے نہیں چھین پائے گا بٹ یہ کیوں کر رہی کیونکہ ابھی ان کو election تو کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے کیونکہ یہ جیت نہیں پا رہے ہے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ہر دن کیاس منا کے اگر کوش نہیں ہوگا پہلے تو legally it has to be cost اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو کل mentioning ہوئی ہے chief justice of india ڈیوائی چندرچوڑ کے bench کے سامنے مجھے پورا یقین ہے کہ courts will intervene اور justice ہوگی لوگوں